یورین پاس کرتے تھے وہاں سے ان کو کرنٹ ملتا تھا کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں اس لیے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں اگر روزہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ملا میں جہاں پہ تھا لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے اور مر گیا مر گیا یہ اسلام علیکم ناظرین میں اس جات کا نیازی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین شریار افریدی کی جو گفتگو سنے اور گفتگو کو سننے کے بعد آپ پر لرزہ داری ہو جائے گا کس طریقے سے پاکستان تحریک انساء بلکہ پورے پاکستانیوں پر ظلم کیا جا رہے ہیں اور شریار افریدی کے ساتھ کیا بھی تھی کس طریقے سے اس کے ذات ظلم اور زیادتیں کی گئیں کس طریقے سے خاندانوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے دھمکایا جاتا تھا دھٹرایا جاتا تھا اور صرف اور صرف عمران خان کو چھوڑنے کے لیے شریار افریدی کی جو گفتگو نے کہ امپورٹڈ حکومت نے سیلیکٹڈ حکومت نے پدرہ امامے کیا ظلم کی ہے اور کیا بھی ظلم کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ شریار افریدی کو گفتگو سنے پھر مزید ڈسکیشن کرتے ہیں میں نے ایک آپ کا ویڈیو دیکھا ہے میں آپ سے اس کی ذات پوچھنا چاہتا ہوں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی اضان ہوتی تھی اور میں چیختا تھا تو آگے سے ہستے رہے ہیں اچھا یہ شکر آپ نے اس کو دوسری پہلے بات کروں پھر آپ کی اس پوائنٹ پر ایک قویسن پر ہوں گا خدا کے لیے ماں و بہن و بیٹیوں کی چادر اور چاردے واری یہ یہ ریت نہیں ایسی سٹیج ہے جس میں آپ کو بھی کسی نے دمکایا اس پر میں کہہ رہا ہوں میرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے نا میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں دمکی میں دمکیاں چھوڑیں جی دمکی is a very ordinary word it's an ordinary sentence میں کہہ رہا ہوں کہ ماں و بہن و بیٹیوں کو تو دشمن بھی آدمی لگاتے وہ بھی کہتے ہیں ہر جانے دو اس نیچ تک جانا واپس آتا ہوں میں نے ایک ختم قرآن تھا تو امیر صاحب ہیں سویل انہوں نے ان کے بھائی ہیں مفتی صاحب انہوں نے انوائیڈ کیا تھا تو اصل میں یہ جو فتنہ کہتے ہیں کہ فتنہ جب جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جائے اس میں میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مغرب کے بعد میں جہاں پہ تھا لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے اور مر گیا مر گیا یہ آوازیں آتی تھیں اور اے لوگوں دنیا کا ظالم یہ حال کر رہے کہ جو یورین پاس کرتے تھے وہاں سے ان کو کرنٹ ملتا تھا کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں کسی کو مارا جا رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اے اللہ کے ماننے والوں اور سننے والوں یہ جو ظلم کرتے ہیں یہ جو حرام کرتے ہیں انسان کی پکڑ یہ حال ہے اللہ میں اپنی پکڑ سے بچائے انہوں نے اس کے اوپر یہ کہہ دیئے کہ یار آفریدی کہہ رہا ہے آپ پشتوں جو سمجھتے ہیں آپ کسی سے ٹرانسلیٹ کرا لیں کہ وہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بڑا ایک عجیب فتنہ چل پڑا ہے لیکن آپ کے اوپر خود تشدد ہوا ہاں یا نہ روزوں کا مہینہ میں آپ سے ساتھ چیز سننا چاہوں گا میں چپ رہوں گا میں کوئی ایسی وائب نہیں دیکھیں میں کوئی ایسی وائب نہیں دینا چاہتا میں صرف بار بار ایک چیز پر زور دوں گا خدا کے لئے اس ملک میرے فادر وز ای فریڈم فائٹر گولڈ میڈل ملتا ہے جناس صاحب کے ساتھ ان کو میں نے سب کو چھوڑا اس درتی ماں کے لئے اگر میری مورل کرپشن ہوتی فائننشل کرپشن ہوتی میرا ستیہ ناس کر دینا تھا آپ مجھے جانتے ہیں میرا یہ بھائی مجھے جانتا ہے مجھے اتنی عزت پی ایمیلن والے دیتے ہیں ہم پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں اللہ سب کو عزت دے لیکن ہمارا مقصد ایک ہے اگر پاکستان کے ہم عوامی نمائندے ہیں اگر ہم پاکستانی ہیں حق اور سچ سے ہمیں نہ روکا جائے ہم بولیں گے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ فروری کو جو ہوا یہ کس کے فائدے میں نو میں کو جو ہوا کون بینفیشری ہیں کون بینفیشری ہیں یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ آج یہ جو چینیز کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کے مفادات کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر ہمارے ادارے اور لوگ اس شکر میں ہوگی کہ اس کو زلیل کریں اس کو اٹھائیں اس کو بٹھائیں اس شکر میں ہوگی تو پاکستان کے مفادات کدھر گئے خدا کے لئے ہم سب نے پاکستان مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام اب تو اتنی عمر کدھر ہے ابھی تو ساٹھ پینٹ سٹھ ستر سال اور بندہ ریٹائر ہو جائے اور میں بتا رہا ہوں جب میرے پہ سختی آئی اوروں کو تو چھوڑیں میرے اپنے نے مو پھیلائے مجھ سے میری بیٹیوں کو خبوشتا نہیں تھا دس دن وہ روڈوں پہ رہے ہیں دس دن جاڑیوں میں ایجز میں اور چھوڑیں یہ جو نشے میں دوت ہے جو آج سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہے اور میں سب کچھ کرلوں گا بھئی پہلے بھی موت آئی تھی اب بھی موت آئی گی سب کو آئے گی کلوں نفس و نظائق و دلمات نہ کریں جو اس ملک کے بنیادوں کے دشمن ہیں جو اس ملک کے معصوموں کو لوٹ رہے ہیں جو آج جو مہنگائی کا عالم ہے جو لوگوں کی حصت پامال ہو رہی ہیں ان کی کوئی فکر ہے کسی کو آج بشرا بی بی کا بھی بیان ہے جس میں وہ عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے کچھ نام لی ہے میں نام تو نہیں دہراتا لیکن سیریس میٹر ہے میرے خیال میں اس کے اوپر آپ سارے لوگوں کو سر جوڑنا چاہیے لیڈرشپ کا انتہان یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ نکالتی ہے صرف لڑائی لیڈرشپ نہیں ہوتی جس تشدد کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں سیاسی لوگوں کی اوپر سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے کسی بھی سیاسی بندے نہیں کسی بھی دور میں ہمارے دور میں ان کے دور میں اس کا ایک پولٹیکل ٹرائل ہے اور اس کی ایک سزا ہے اگر کسی نے کوئی فیزیکل ٹرچر کی ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں یہ کسی ضرورت بھی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن کیا یہ غبانی کہہ دینا مضمت کافی ہے شہریار آپ کی طرف آتا ہوں لیکن یہ حالی کہہ دینا کافی ہے شہریار بھائی جو بات بتائی ہے مطلب انتہان تو آپ لوگوں کا یہ تھا کہ شاید نواز شریف کو اس میں سب سے پہلے رول پلے کرنا چاہیی تھا کیونکہ نواز شریف خود وکٹم منا تھا پچھنے دور میں میں نے اس کو کنڈیم بھی نواز شریف آگے آتے پولٹیکل لوگوں کے ساتھ پولٹیکل گرفتاریاں پولٹیکل مقدمات یہ پاکستان میں ہوتے رہے ہیں لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی دور میں میں جیل میں تھا اور جس جگہ میں تھا اللہ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کسی کو وہ جگہ نہ دکھائے تو باہر وہ پولیس والے کھڑے تھے کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے خیر ہے تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تو جب میری دبیٹ ٹھیک تھی نہیں تو وی سی جی کرنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا میں کہ یہ تارک فضل چودری کا کوئی فوت ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی ان کا جوان بیٹا فوت ہوئے وہ جو جیتے ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنیا اور یہ ویڈیو دیکھے کس طریقے سے ان امپورٹن نلیک سیلیکٹڈ حکومت پاکستانی عوام پر ظلم کر رہی ہے شریعار فریدی کے ساتھ انہوں نے کتنا ظلم کیا شریعار فریدی جو صحیح قصور صرف جی تھا تو وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے تھے اور جو جو عمران خان کا ساتھ دے رہے تھے ان کے ساتھ ایسی جو ہے ظلم کیے گئے شریعار فریدی کی آپ نے یہ گفتگو سنیا ہے کہ شریعار فریدی کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ والے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے ان کے ساتھ کس طریقے سے ظلم کیا گیا ان کی خاندانوں کی ان کی ماں و بیٹیوں کی عزت لوٹنے کی باتنے کیا کرتے تھے ان کو ڈرائی آجاتا دھمکایا جاتا تھا اور ابھی تک یہ جو ہے پاکستان میں چال رہے ہیں ایک بر پھر پاکستان میں جو ہے کریکٹون پاکستان تحریک انصاف کے کارکونوں اور رہنماؤں کے خلاف جو ہے چلنے والا ہے اور نئے نئے پرپکنڈے دوزانہ کیے جا رہے ہیں کس طریقے سے اس حکومت کو سلیکٹ کی گئے سترہ سیٹوں کے ساتھ پاکستان پر ان کو مسلط کر دی گئے حکومت بنانے کیلئے جاتا دی گئی مریم بی بی کو پنجاب دے دیا مریم بی بی اپنی سیٹ پیار چکی تھی اپنے والد کی نواز شریف کی سیٹ پیاری ہوئی اس کو جو ہے توفے میں دے دی گئی اور آپ نے جوید عطیف کی گفتگو سنیوں کی جس میں جوید عطیف کہا رہے تھے کہ صرف ہم بیٹھے ہیں جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اپنے حق کے لئے کوئی بات کرتے ہیں یا پاکستانی عوام کے لئے بات کرتے ہیں تو ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم نواز شریف والد حد کا کھول دیں گے تو یہی سے آپ اندازہ لگا دیں کہ یہ حکومت کتنے ہاتھ باندھ کس کو بٹھائے گئے صرف اپنی جان بچانے کے لئے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومیٹس کو اپنی قیمتی رائے ضرور دیں ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سکیئر کریں ٹھیکس پر واشنگ اللہ حافظ